اسلام علیکم ویورز میں ہمارے گروہ خیالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خیالی ٹی وی تو آج میں جس ویڈیو کے بارے میں جس ٹوپک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو وہ ٹوپک ہے ہمارا پارک سیڈ کا کہ پارک سیڈ جو ہے کن پرابلمز میں سے گزر رہے اور اس پر کون کون سی چیزیں ورکنگ کے اندر ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ پنڈنگ ہیں تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نہیں ہے میرے چینل کو لائک اور سکسٹرائیب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ اس طرح کافرمیٹک ویڈیو آپ تر بار بار کرتا ہے تو دوستو پارک سیڈ 38 ڈگری سی بینڈ سیٹلائٹ جو ہمارا ہے تو اس پر اب جو ہے جیو کا پورا پیکج جو ہے وہ ہڈ بڑا ہڈ کا شکار ہے اس میں کون ساری پرابلمیں چل رہی ہیں پارک سیڈ کے اوپر کافی ٹائم سے کوئی ورک نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو آپ کے ذن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس سی بینڈ سیٹلائٹ پر کوئی پرابلم ہا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ پیچھے سے سیٹ اپ کے اندر کوئی نہ کوئی چینجز ہوتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے تبدیلی کی جاتی ہے تو جو تبدیلی اس ٹائم پارک سیڈ کے اندر کی جا رہی ہے وہ تبدیلی میکس دو آزار چوبیس کے اندر جو ہے وہ سال ہو جائے گی اب بھی چار فٹ کی انٹینے پر بھی میں دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ چار فٹ کے انٹینے پر بھی پارک سیڈ کے بہت زیادہ جو چینل ہیں وہ مسنگ ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹی پی کی جو ہے سگنل جو ہے وہ لوز ہیں ٹھیک ہے سگنلز اچھے طریقے کوالٹی کے نہیں آ رہے تو ہم کون سا الین بی کون سا انٹینہ استعمال کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس میں نے آپ کو پورڑی بولا ہوا تھا کہ چار فٹ کا انٹینہ پارک سیڈ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے چار فٹ اس کے لیے پارک سیڈ کے لیے صرف پانچ فٹ یا چھ فٹ کا انٹینہ درکار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پاکستان میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر چار فٹ پر پارک سیڈ کے سگنل جو ہے آپ نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو آپ کرنا آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے خاموشی سے جو چینل آپ کے پاس ور کر رہے ہیں آپ نے وہی کرنا ہے تو جیس ایک ایکسپریمنٹ کے طور پر آج میں نے ڈش کیو پر جو ہے دوبارہ سے سیٹنگ کی ہے ٹھیک ہے پاکستان کے چینل چیک کرنے کے لیے تو حالانکہ پاکستان کے چینل کی تعداد 171 ہے یعنی کہ 171 ہے لیکن میرے پاس صرف جو ہے وہ 60 چینل ہی آئے جو دیکھنے والے چینل کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ نیوز نہیں آیا اس میں ایکسپس نیوز نہیں آیا ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں سما نہیں آیا تو اس میں جیو کا جو نیٹورک ہے اس کے سگنل بھی بہت کم ہے تو میں نے آپ کو شروع سے لے کے ان تک یہی بریو کرنا ہے کہ ان دنوں پاکست جو سٹلائٹ ہے مارا 38 دگری سی بینڈ جو سٹلائٹ ہے وہ پرابلم کا شکار ہو گیا ٹھیک ہے اس کی اوپر بڑھ کافی وقت سے کوئی کام نہیں کیا گیا اس کی انتظامیاں جو ہے جو اس کا خیار رکھتی ہے وہ اس کی اوپر بلکل ذرا بھی دیان نہیں دے رہی جو اس کی اوپر آپ بول رہے ہیں کہ کافی سارے جو ہے وہ گندے چینل زیاد ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں پیمرا جو ہے یہ ہر چیز دیکھتا ہے ہر چیز کو مانیٹر کرتا ہے اب جو چیز زیادہ پیسے لگاتی ہے جس چیز پر زیادہ پیسہ لگتا ہے آپ لوگوں کے پاس وہی چیز آتی ہے آپ لوگ فری کے اندر سٹلائٹ کو جو ہے میں شروع میں بتایا تھا کہ آپ لوگ فری کے اندر دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر جس چیز کی مرضی ہے وہ ٹی آر پی بڑھا سکتے ہیں جس چیز کو مرضی ہے وہ جو ہے پاک سیٹ پر کھول سکتے ہیں جو چینل انہوں نے کھولنا ہے تو یہ منظوری بھی پاک سیٹ نہیں دے رکھی ہوگی یہ گارنٹی ہے کہ اپیمرا نے یہ چینل وہاں پر آن کروا رکھے ہوں گے تو آپ نے کائنلی کرنا کیا ہے کہ آپ ان چینل کو آف کر دیں اگر اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کون سی اس ٹائم جو ہے وہ ایڈز دیے جاتے ہیں کس کس طرح کے ٹھیک ہے تو کائنڈلی یہ سیٹلائٹ اب فیملی کے لیے تھوڑا سا ڈینجرس ہو گیا ہے تو آپ وہ چینل جو ہے وہ ریموو کر دیا کریں باقی اچھا سیٹلائٹ ہے اللہ خیر کرے گا پاکستان کا اپنا سیٹلائٹ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ان کو ہوش آ جائے گی اور یہ پاک سیٹ پر کام ضرور کریں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو ویڈیو سے جانے سے پہلے چینل کو سکسائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں تاکہ اس طرح کا فورمیٹک ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو آپ نے پرشان بلکل نہیں ہونا ہے کہ پاک سیٹلائٹ پر پرابلم آ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی یہ پرابلم سالو کر لیا جائے گا اللہ حافظ